جوہر سے آواز نہیں آتے کانگریش پارٹی ملکہ جون کھڑ گئے سونیا گاندی راہول گاندی جند آباد راہول گاندی جند آباد راہول گاندی جند آباد بھپیش بھگیل جی ساہو جی شرانداز مہنٹ جی سٹیج پہ کانگریش پارٹی کے ورش نیتا بھائیوں اور بہنوں پریس کے ہمارے مطروں آپ سب کا یہاں بہت بہت سواغت نمسکار بھائی آپ بند کیجئے دسٹرپ مت کیجئے پات سال پہلے ایسی ہی میٹنگ میں بھگیل جی نے میں نے کانگریش پارٹی کے سینئر نیتاؤں نے چھتیس گھر کی جنتہ سے تین چار وائدے کیے تھے سب سے بڑا وائدہ کہ چھتیس گھر میں کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا اور ایک ایسی سرکار آئے گی جو کسانوں کی رکشہ کرے گی جو کسانوں کی مزدوروں کی آواز سنے گی اور ان کو سن کر سرکار چلائی جائے گی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دھان کے لیے چھتیس گھر کے کسانوں کو دو ہزار پانچ سو روپے پرتی کونٹل ملے گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم نے آپ کو سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا ہم نے پندرہ بیس باتیں نہیں کی تھی ہم نے چار پانچ باتیں بولی تھی مگر جو ہم نے سٹیٹ سے بولا وہ ہم نے کر کے دکھایا ایک اور بات ہم نے وائدہ کیا تھا کہ چھتیس گھر میں کسانوں کو دو ہزار پانچ سو روپے کونٹل ملے گا کیا تھا کیا تھا نا آج کیا ریٹ ہے آج دو ہزار پانچ سو ہے یا چھبیس سو چالیس ہے چھبیس سو چالیس ہے تو جو ہم نے وائدہ کیا تھا اس سے ہم آگے نکل گئے ہیں وہاں ہم نے رکے نہیں ہم آپ کو یہ کہہ سکتے تھے کہ دیکھئے ہم نے تو دو ہزار پانچ سو کی بات کری تھی ہم نے دو ہزار چھ سو سات سو آٹھ سو کی بات تو نہیں کی تھی مگر نہیں ہم نے اس کو دو ہزار چھ سو چالیس کر دیا اور آپ بولو بھی نہ ہم اس کو آنے والے سویور تین ہزار تک لے جائیں گے کیوں آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کسان کے دل میں جو ہے اس کو ہم سمجھ جاتے ہیں اور اس کی آواز جو دل کی آواز ہوتی ہے وہ ہم سن لیتے ہیں آج صبح کسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ بغیل جی اور میں نے تھوڑا کام کیا باتچیت کی اور سارے کے سارے کسان سب نے ہمیں کہا کہ جو سرکار نے ان کے لئے پچھلے پانچ سال میں کیا ہے اس سے پہلے کسی سرکار نے ایسا کام نہیں کیا ہے دو ہزار پانچ سو روپے پرتیکوینٹل کرزہ ماف بجلی بل ہاف کسان یا یوجنا میں تئیس ہزار کروڑ روپے چھبیس لاکھ کسانوں کو مزدوروں کو سات ہزار روپے ہر سال پانچ لاکھ مزدوروں کو فائدہ ملا اب دیکھئے کانگریس پارٹی کا طریقہ دیکھئے آج صبح کسانوں سے بات ہوئی مزدوروں سے بات ہوئی مزدوروں نے ہمیں کہا بگیل جی کو ساہو جی کو ٹی ایس جی کو مجھے کہ سات ہزار روپے تھوڑا کم ہے میں نے بگیل جی سے گاری میں بات کی اور ہم نے ننے لے لیا کہ سات ہزار نہیں اب دس ہزار روپے ہو جائے گا اور چھتیز گھر کے کسان سارے کسانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں پچھلی بار ہم نے کرزہ معافی کا وائدہ کیا تھا وہ وائدہ ہم نے پورا کیا اور اس بار بھی ہم کرزہ معافی کا وائدہ کر رہے ہیں اور ہم آپ کا کرزہ معاف کر دیں گے صبح ہم نے پوچھا کسانوں سے پوچھا ان کی زمین کے بارے میں پوچھا اور میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ زمین کا ریٹ کیا ہے سیدھا مجھے جواب دیتے ہیں راہل جی یہاں پہ کوئی زمین بیٹھنا نہیں چاہتا ہمیں آپ زمین بیٹھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی کرزہ نہیں ہے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے ہم زمین بیچنے کی سوچ ہی نہیں رہے تو یہ احتحاصت بدلہ آیا ہے اور بہت گہرا بدلہ آیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسان مزدور چھوٹے ویہ پاری اور مضبوط ہوں دیکھیں دو طریقے کی سرکار ہوتی ہے میں نے کل اپنے بھاشن میں کہا ایک سرکار ہوتی ہے جو گریبوں کے لئے کام کرتی ہے کسانوں کے لئے مزدوروں کے لئے بے روزگار یواؤں کے لئے ان کی مدد کرتی ہے اور پوری کی پوری اپنی شکتی ان کی مدد کرنے میں لگا دیتی ہے دوسری طریقے کی سرکار ہوتی ہے وہ عرب پتیوں کو دیکھتی ہے اور جو دیش میں سب سے امیر لوگ ہوتے ہیں عرب پتی جو ہوتے ہیں ان کے لئے سرکار کام کرتی ہے بھگیل جی نے کہا چودہ لاکھ کروڑ روپے نریندر موڈی جی کی سرکار نے ادانی جی جیسے لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے چودہ لاکھ کروڑ روپے آپ مجھے بتائیے بی جے پی نے کونسی سٹیٹ میں ہندوستان میں الگ الگ سٹیٹ میں ان کی سرکار ہے کونسے سٹیٹ میں بی جے پی نے کرزہ ماف کر کے دکھایا کسانوں کا یہ مجھے بتا دو آپ کو ایک سٹیٹ نہیں ملے گا اور سنٹرل سرکار کو تو چھوڑ دو ان کا تو سیدھا ادانی جی کے ساتھ رشتہ ہے چوبیس گھنٹہ ادانی 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 چلتا رہتا ہے کھدانے دے دی ائرپورٹ دے دیئے پورٹ دے دیئے کسان کے قانون بنا دیئے ان کے لیے موڈی جی کسانوں سے کہتے ہیں نہیں میں تو آپ کے لئے فائدہ فائدہ کرنا چاہتا ہوں میں کسان بل لائے ہوں سوچتے ہیں کسان کو کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کسانوں کے جیب میں سے پیسہ چھیننے کے لیے کانون لائے تھے آپ ادانی جی کو پیسہ دینے کے لیے کانون لائے تھے اور آپ چوبیس گھنٹہ ادانی جی کی مدد کرتے رہتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے جو چیف پنسٹر ہیں وہ بھی ادانی جی جیسے لوگوں کے لیے ہی کام کرتے ہیں ہم کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے چھوٹے بھی اپاریوں کے لیے یواؤں کے لیے کام کرتے ہیں یہ فرق ہے اب دیکھئے دوسری بات جہاں بھی بی جے پی کے نیتہ جاتے ہیں